اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب سب سے پہلے آج کی ویڈیو کا میں آپ کو خلاصہ بتا دیتا ہوں پھر اس کے بعد تفصیل سے ایک ایک پوائنٹ پر بات کرتے ہیں کمپنی کا پلان سی ایک نئی سیاسی جماعت کا ظہور یہ نئی پارٹی لانچ کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے امریکی صفیر مظفر آباد پہنچ گیا اب ان کے رابطے عوام سے بڑھانے کی کیا وجہ ہے امران خان کو ڈیالا جیل منتقل کرنے کی اصل میں وجہ کیا کیوں اسٹیبلشمنٹ اتنا زور ڈال رہی ہے اس کے پیچھے ان کا مقصد کیا ہے امران خان نے ڈیالا جیل میں ایک کلاس لینے سے انکار کیا نواز شریف کی گرفتاری پر نگران وزیر داخلہ اور نولی کے درمیان جالی پولیس مقابلے کا پول کھل گیا اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا وہ منصوبہ کہ پاکستان میں الیکشن کے بعد کس طرح کی حکومت چاہیے وہ اصل معاملہ کیا ہے اس کے پیچھے پینٹسٹھ صحافیوں نے چیف جسٹس کو خط لکھا حسان نیازی کے لیے آرمی چیف سے رحم کی اپیل اور یہ سارا معاملہ بھی آپ کو بتانا انٹرسٹنگ ہے نون لیگ آپ کو پتا ہے جولائی میں جو الیکشن ہوئے ہارے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اب ایک سیکٹر ان چارج کو تبدیل کیا اب دوسرے کو لائے آگیا تاکہ الیکشن جتوائیں قاضی فازیزہ کا بڑا ایکشن ایک بڑا خط اسٹیبلشمنٹ کے نام لاپتہ افراد پر یہ معاملہ بھی امپورٹنٹ ہے لیکن سب سے پہلے امریکی الیکشن میں پیوٹن کا بڑا گہرہ کردار ہوگا یہ ہیلری کلنٹن نے کہہ دی ہے کہ امریکی الیکشن میں پیوٹن مداخلت کرے گا بیسے بلنا ان سے پوچھے کہ آپ لوگ پاکستان میں کیا کر رہے ہیں آپ کا سفیر کیا کر رہے ہیں جمہوریت سے اتنی محبت آپ کو یوکرین میں ہے تو پاکستان میں جمہوریت سے کیوں نفرت ہے اگر پیوٹن مخالف ہے آپ کا تو آپ مخالف ہیں ہمارے اب یہ معاملہ کھلے گا ان کے الیکشن میں پیوٹن براہراس مداخلت کرے گا یہ بات کھل گئی ہے یہاں پر لوگ پاکستان میں کہتے ہیں جیل سے نکالو ہم بڑے تنگ ہیں عمران خان اڈیالا جیل میں کہہ رہے ہیں مجھے اٹک جیل میں ہی رہنے دیں مجھے نہیں جانا اور اگر اڈیالا جیل میں اگر وہ لے کر زبردستی جا رہے ہیں تو ایک کلاس نہیں لینی اب سوال یہ پیدا ہوتے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی عمران خان اور تحریک انصاف پر کیا کوئی ہاتھ ہلکا رکھنے جا رہے ہیں مفاہمہ ڈیل مذاکرات یہ معاملات ہیں تو ایک جملے میں میں اگر آپ اس کی حقیقت بتا دوں تو اس کا وجہ یہ ہے کہ نو مئی کا فالس فلیگ آپریشن فلاپ ہو گئے یہ عمران خان نے دیکھے اس وقت کہہ دیا تھا کہ پارٹی کا کچلنے کے لئے جتنا مرضی زور لگائیں اور یہ لوگ پچھلے چھے مہینے عمران خان نے کہتا تین مہینے کریں چھے مہینے انٹرنیشنل سٹیپلشمنٹ نے دو سال دیئے دس مہینے گزر گئے ہیں اب سوائے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے اور کوئی فائدہ نہیں ہوا تحریک کا سب سے بڑا کریک ڈاؤن تحریک انصاف کو بھی نہیں توڑ سکا قوم کو بھی نہیں توڑ سکا اور یہ اکتر کے بعد ان کی دوسری بڑی شکست بھی نظر آ رہی ہے تو یہ پروپاگینڈا جو عمران خان کے ساتھ ڈیل ہے مذاکرات ہیں آج عمران خان کو پچاس دن ہو چکے ہیں اور وہ مکمل طور پر ایڈجیسٹ کر چکے ہیں دس دن اور لگنے ہیں عمران خان کو اپنا گھر لگے گا عمران خان کو ملک چھوڑنے کی بار بار یہ آفر اسی لئے کرتے رہے کہ یہ بھی نواز شریف کی اتنا جلا وطنی لے لیں اب خان نے جو سختیاں اپنے اوپر اور کارکنوں کے اوپر برداشت گئیں اس کی وجہ یہ تھی ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ملا کہ خان کسی قسم کے غیر قانونی کام میں ملوث ہے اب اگر میں آپ کو تفصیل بتاؤں کہ اٹک جیل میں اور اڈیالا جیل میں یہ معاملہ کیا چل رہا ہے تو اس سارا معاملہ ہے سائفر کا یہ چاہتے ہیں عدالت میں اب سائفر کا کیس چلائیں اب شاہ محمود قریشی ہے دوسری جیل میں عمران خان ہے اٹک جیل میں ممکن نہیں ہے اب اسی لئے ایف آئی اے کا پروسیکیٹر خود اٹیالا جیل کی حمایت کہہ رہا ہے کہ وہاں لے جائیں اب دونوں علاقہ جیل میں اور ٹرائل آپ کو پتہ ہے دونوں کا لازمی ایک جگہ پہ ہونا قانونی تقاضی ہے ویڈیو لنک پہ ایک کرتے نہیں تو یہ جلد از جلد کی ان کی کوشش ہے سائفر کے معاملے پر کوئی نے کوئی سزاز ضرور دے دے الیکشن سے پہلے کیونکہ قانون ہے کہ انڈر ٹرائل ملزم ایسے بھی اٹیالا جیل میں ہونا چاہیے اب اسلامباد ہائی کورٹ اٹیالا جیل میں منتقل کر کے اس معاملے کو جلد از جلد آگے بڑھانا چاہتی ہے ابھی دیکھیں جو خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذلکر نین اس نے عمران خان کی جوڈیشن روانے میں دس اکتوبر تک توسیح کی اور ایف آئی اے کو کہا چلان پیش کرنے اب لطیف کوسا کہہ رہے ہیں کہ چلان اگر جمع نہ ہو تو پھر عمران خان کی رہائی بنتی ہے آج لیکن مجال ہے کہ قانون یا عدالت پہ کوئی تھوڑا سا بھی اثر پڑے عمران خان کے حق میں آپ کو پتہ ہے یہ اب خوشی سے نہیں جا رہے ہیں یہ مجبور ہو کہ عمران خان کے پاس جا رہے ہیں دو سوموں میں انہیں انتخابات رکوائے دو نمبر تلکے سے ٹرائل چلائے قانون آئین کی دھجیاں اور بکھیر سیکڑوں لوگوں کے کیسز ابھی بھی فیصلہ نہیں ہو رہا کیس چل رہا ہے میڈیا میں خان کے نام پر پابندی ہے اس کے باوجود انہیں پتہ ہے جہاں بھی انتخابات ہوئے وہاں عمران خان جیتا ہے اب عمران ریاض کو انہوں نے چار مہینے عذیت میں رکھا ٹارچر کیا تشدد کیا ظلم کیا وہ ان سے نہیں ٹوٹا میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں ٹوٹا انہیں مجبوراں چھوڑنا پڑا خواتین کو یہ وعدہ مافگواہ بنانا چاہتے تھے اور آپ کو پتہ ہے یہ آساب کی جنگ ہے اس میں روزانہ آپ نے تیار ہونا ہے روزانہ آپ نے کھڑے ہونا ہے اس وقت بہت سے لوگ شاید اس چیز پر دھیان نہیں دے رہے اگر آپ مسلم دنیا میں اس وقت دیکھیں جتنا بھی میڈل ایسٹ اور سارا باقاعدہ ایک کمپین چل رہی ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی آپ کی نظروں سے ہو جل ہے شاید اقوام متعدہ میں اسرائیل کا وزیعظم کہا چکا ہے کہ ہم آپ کو سرپرائز دیں گے سعودی عرب اور چھے ممالک میں تسلیم کریں گے اور وہ مسلم ممالک ان کی نظریں اس وقت پاکستان کی مجموعی صورتحال پر ہے انٹرنیشنل سرمیش کو پتہ ہے سیاست اور الیکشن اور اس کے بعد جو طاقت میں آئے ایک ایسی قومی حکومت بنے جو سعودی عرب کے ساتھ مل کر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے سعودی عرب کو تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم فلسطین کو اقلاق ریاست بنا دیں گے تسلیم بھی کریں گے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی آفر کر رہے ہیں کہ ہم افغانستان کو بھی تسلیم کر لیں گے یہ آپ تیار ہو جائے تو یہ معاملہ بہت بڑا ہے میرے خیال میں مقلہ عمران خان سے بلتے ہیں ضرور ان کے پاس یہ انفرمیشن جانی چاہیے مسئلہ فلسطین تو حل ہو جائے گا سعودی عرب بھی اپنا موقع بدلے گا باقی اسلامی دنیا بھی ساری تسلیم کر رہی ہے کشمیر کا مسئلہ تو پہلے ہی اندوستان نے اپنے حق میں کر لی ہے ان سے باجوہ صاحب پہلے ہی بارداد کر گئے پچاس عرب لے گئے تو اب یہ کس انداز میں ان کی سازش ناکام کرنی ہے کیونکہ انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ کو صرف ایک بڑا مقصد ہے اسرائیل کو تسلیم کرنا اور یوکرین کا معاملہ اب ایک موقع میں تبدیلی اب خان کے وکیل ملتے ہیں یہ پیغام پہنچائیں اس پر ڈسکس کریں پھر انٹرنیشنل آپ کو پتا جو کیونکہ پاکستان کے الیکشن اب اس بنیاد پہ ہوں گے یہ ایک ایجنڈے پہ بات ہے یہ چیز بھٹو کے دور میں ہو چکی ہے اب اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے اور یہ نواز شیف کو اسی لیے لائے جارے اسی شرط پہ اگر خال انٹرنیشنل یہ منصوبہ ناکام کرتے ہیں تو پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس تحریکن سا کو کرش کرنے کا الیکشن میں رکنے کا کوئی جواز نہیں بچے گا کیونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ الٹے ہو جائیں سیدھے ہو جائیں مائنس کریں ضربیں کریں تقسیم کریں یہ عمران خان کے بغیر بات اب چارہ ان کے پاس کوئی راہ نہیں کوئی راستہ اب سات دنوں میں بہت ساری چیزیں آپ کو سامنے آئیں گی آپ دیکھیں کہ کس طرح بدلتی ہوں نظر آئیں گی اب جو اوورسیز تحریک انصاف کے لوگ موجود ہیں وہ بڑا اہم کردار اس میں ادا کر سکتے ہیں اس پہ میں تفصیل سے پھر بات کروں گا لیکن میرے ذہن میں صلح حضیبیہ بار بار آتی ہے اس میں رسول اللہ صلح نے جس طرح یہ مثال قائم کی تھی کہ ان کے ساتھ جہودیوں کے ساتھ ان حالات میں معایدہ کیا تھا تو عمران خان کے پاس یہ معاملات جائیں گے ان کی سازش ٹوڑنے کے لیے یہ حال مرحل میں اگلے وی لاغ میں آپ کو تفصیل رکھوں گا ابھی انٹرنیشنل سٹیپلشمنٹ کو بار بار وہ یہی بتا رہے ہیں کہ خان نہیں مان رہا اور خان ظاہر انٹرنیشنل حالات کو بڑے اچھی طرح جانتا ہے وہ بہتر ہی فیصلہ کریں گے جو بھی معاملہ ہوگا اب عمران خان کے ساتھ دیکھیں صرف وہ لوگ کھڑے ہیں جو نظریہ پر کھڑے ہیں مشاہد حسین نے کہا کہ جب میں طیب اردگان سے فوجی بغاوت کے بعد مل کر واپس آیا تو اردگان نے ڈیڑھ سو جرنیل گرفتار کیے پارلیمنٹ میں جنرل باجوا سے ملاقات دی تو میں نے اردگان نے جنرلوں کو رگڑ دیا تو باجوا صاحب کے الفاظ جیتے ہیں آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں تب جب عوام کی مدد آپ کے ساتھ ہو مطلب وہ جانتا تھا کہ عمران خان کے لوگوں کو دہشت اور خوف سے ہم ڈرائیں گے تو کتنے لوگ کھڑے ہوئے خان تو ڈٹ کے کھڑا ہے اب اس کے ساتھ نظریہ پر ڈٹے ہوئے لوگ ہیں دیکھیں خواتین کھڑی ہیں باقی جو بزدل کمزور لوگ تھے مفاد پرس پریس کانفرنس کر کے سرنڈر کر کے بھاگ گئے اب بزدل کمزور لوگوں کے لیے یہ تمانچے ہیں خواتین کے اسد عمر آٹھ گھنٹے نہیں گزار سکا ایک اچھا کھانا نہیں ملا پارٹی چھوڑ گیا فواد چودری جس طرح نکل کے بھاگا اور بھاگتے بھاگتے جا کے امریکی سفیر کی گوھر میں بیٹھ گیا سیف اللہ نیازی، عمر کیانی، مراد راس یہ سب لوگ عبرت کا مقام بن جائیں وقت تو صدا ایکسا نہیں رہنا اور لوگ سب کچھ بھولتے ہیں پاکستان میں وفا نہیں بھولتے اب کل زمانت میں جو رہا ہوئی خواتین تھی انہیں درات کو انہوں نے گرفتار کر کے دوبارہ ان کی تصاویر جان بوجھ کے جائر کی لوگ تو کہتے ہیں جنرل زیاؤ بڑا ظالم تھا اس نے قرائے کی بندوق کا کام تو کیا پی بس پارٹی کے لوگوں مل دشمن غدار ڈیکلئر کیا گیارہ سار پارٹی کو کرش کرنے میں لگا رہا لیکن نصرت بھٹو اور چند خواتین کے ساتھ جو مظالم ہیں اس کے علاوہ مجھے عورتوں اور بچوں میں زیاؤل حق کا ظلم اتنا نظر نہیں گیا جتنا اب نظر آ رہا ہے اب دیکھیں حسان نیازی تحریک انصاف کرنے میں نو میں کی ویڈیو میں وہ کور کمانڈر کی پینٹی بھی اٹھائے نظر آ رہا تھا حفیظ اللہ نیازی جو عمران خان کا بہت بڑا ناکد ہے اب بات اس کے اپنے بیٹے کی ہے ٹھیک ہے باپ کے جذبات اس کی قدر کرتے ہیں بیٹا ملٹری کورٹ میں اس کا ٹرائل کا معاملہ ہے بھی وہ فیلہ تو مسنگ ہی سمجھیں قانون اور انصاف پاکستان میں برابر نہیں ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب میں تمام قید لوگوں کے لیے میاں آباد کے لیے بھی ان تمام صحافیوں نے ان کے ساتھ مل کر وہ میرے ٹوٹر پہ لگی ہوئے پوری پوسٹ آپ دیکھ لی جائے گا کوشش کروں گا یہاں بھی نہیں لگ جائے ان صحافیوں میں اسما شیرازی سلیم صحافی حامد میر جعوید چودری جگنو موسین کامران شاید منصور علی خان بشر لکمان لجم سیٹھی یہ سارے سویل وڑائی جو گیرہ شامل ہے چھہ سٹھ لوگوں کے دستخات ہے اس میں چھہ سٹھ لوگوں نے لیٹر لکھا ہے میں نہیں کہہ رہا کہ سان نیازی کے لیے نہ آواز اٹھائیں لیکن جس طرح صحافتی برادری نے اپنے صحافی عمران ریاض کے لیے آواز نہیں اٹھائیں سنم جعوید کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں اس سے کوئی آواز نہیں اٹھائیں جو بے گناہ لوگ جیلوں میں ہیں ان کے لیے آواز نہیں اٹھائیں کیا تحریک انصاف کے لوگ بھی کوئی اسرائیل ہندوستان سے تو نہیں آئے اب صرف حسان نیازی کے لوگ کٹھے ہوگے اور اس خط میں آپ ان لوگوں کو دیکھیں ان کے نام آپ کو اندازہ ہو جائے گا اگر یہ تمام لوگوں کی بات کرتے مجموعی تو پھر تو مانتے اب جس طرح چیف جسٹس نے سوشل میڈیا پر جو خط چل رہا ہے کہ انہوں نے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایسائی اور تمام صوبوں کو سیکٹر کمانڈر سے اور خط لکھے ہیں انسانی حقوقی خلاف ورزیاں نہ روکی تو نتائج کے زمداری افسران ہو گئے اب عدالتیں زمانت دیتی ہیں سیاسی کارکنان کو دوبارہ گرفتار کیا جاتا ہے اب میرا دل نہیں مانتا کہ یہ ایسا ہوا ہو قاضی صاحب نے کچھ لکھا ہو کیونکہ کل سنم جاویت دوبارہ گرفتار نہ ہوتی اب قاضی صاحب کو میں آپ کو یاد کروں اسد تور کو جب اس کے ساتھ معاملہ ہوا تو یہ اپنی میسس کو لے کے اس کے گھر گئے اگر قاضی فائز آج عمران ریاض کے گھر جائیں پی ڈی ایم کی قیادت عمران ریاض کے گھر جائیں تو پھر میں مان لوں گا کہ اخلاقیات اقدار سیاست یہ قانون کی بالا دستی انصاف یہ سارے نائے ورنہ سب رانگ نمبر لیکن قاضی فائز عیسیٰ کی تعریفوں کا وقت بھی ہے اور گلیوں کا وقت بھی آنے والا ہے آپ دیکھیں کہ لوگ کیا کیا کریں گے وہ لا پتہ افرات اور وہ ایکشن ضرور لیں گے اگلے ہفتے کی جو کاؤس لسٹ آئی اس میں بہت ساری چیز سامنے میں میں نے کہا سات دن ہے سات دن دیکھ لیں صحافت کا شہزادہ عمران ریاض اپنے گھر والوں کے ساتھ پالتو صحافی نکل ہے ان کے پتے بھی کھول گئے ان لوگوں کے اتنی شرم نہیں ہے کہ تنقید کرنی ہے سیاستدانوں پہ کرو اس انڈیا کمپنی اپنے برادری کے صحافی اس نے تمہارا بگاڑا کیا ہے جعوید چودری کہتے ہیں عمران ریاض کو نواز شیف کی سپارش پہ چھوڑا حقیقت یہ ہے کہ عمران ریاض کو عید سے ایک دن پہلے چھوڑنا تھا یہ فیصلہ ہوئی تھی انہوں نے بہت سخت تنگ تھے عمران ریاض جس طرح سنم جعوید سے تنگ ہے اس سے بڑی سخت مریم صاحبہ تنگ تھی جو شخص خود ساڑھے چار سال سے پاکستان آنے کی جورت نہیں کر سکا وہ کسی کی کیا سفارش کرے گا وہ صرف سازش کر سکتا ہے اور وہ تلت صاحب تو چار قدم آگے نکل گئے کہتے ہیں جن لوگوں نے اغواہ کیا عمران ریاض ان کے ساتھ خوشی سے جا رہا تھا یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں جنرل باجوہ نے ہوتکا کہ اسے نوکری میں نے کروائی یہ اپنے کزن کو لے کر آیا ان کی اطلاعات کا سورس دیکھیں کیا ہے سیالکورٹ پولیس جو ٹویٹ لگا رہی ہمیں مل گئے ہیں جو کہہ رہے کہ عمران ریاض افغانستان میں ان کے سورسز دیکھیں افغانستان میں تھا تو واپس کہا ہے سیالکورٹ کا کون سا بارڈر افغانستان سے لگتا ہے یہ جو دس عرب میڈیا کو لگے ہیں یہ کس کس کو ملا اب آپ کو خود ہی اپنے موہ سے کھل کر بتا رہے نوازشیو گرفتاری کا ڈراما بھی اسی طرح نہیں کھل ہے وہ وزیر داخلہ نگران سرفراز بھوکتی کہہ رہا ہے نوازشیو گرفتار کریں گے ہمیں کوئی بڑی فورس نہیں چاہیے دو چار بندے چاہیے ایک بندے کو پکڑنا مشہور ہے ایک بندہ ایک ہی کافی ہے لیکن مریم مرنگزیب کا بیان دیکھیں وہ کہتی ہے کہ اپنے سیاسی قدمے رہیں نوازشیو ائرپورٹ سے کہاں جائے گا کدھر جائے گا یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے یہ فیصلہ واقعی انگا نہیں ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کا فیصلہ ہے طریقہ فاردات یہ ہے پہلے ایک جھوٹا پولیس مقابلہ مطلب پولیس مقابلہ نہیں مطلب ڈراما کہہ لیں ہم نوازشیو کو یہ ارتغرل بنانے کی کوشش کریں کہ ارتغرل من گئے جی اس کے دامن میں تو ہے کچھ نہیں نوازشیو گرفتاری کے ڈراما تاکہ لوگ کو پتا چلے جی گوال منڈی کے منڈیلا صاحب آگئے تاکہ لوگ کے دیکھیں گرفتاری دینے خود آئے ہیں یہ چوری کھانے والے عاشقیں دو دن جیل میں نہیں کٹ سکے رانہ صلو اللہ نگران وزیر داخلہ کہہ رہا ہے کہ شیخ رشید کا انجام یاد رکھو یہ حالت ہیں سیاسی لوگ اسٹیبلشمنٹ میں یہ حکومت اگر نوازشیو کے گھر نہ جائے تو پہلے نوازشیو کے دیکھیں یہ حاضری دینے جاتے ہیں بقاعدہ اگر نوازشیو نے اس طرح معیشت تباہ و برباد نہ کرتا شہبازشیو پر فرد جنر ملدین زیادہ نہ بناتے مریم نواز کو تین سال بغیر زمانت کے جلسوں میں ججز کو گالیاں دینے کی اجازت نہ دیتے مسلمی نون کو بقاعدہ طور پر کاف لیگ نہ بناتے جس طرح وہ آپ کو پتہ ہے چودری شجاعت مشرف کے لیے تھا اب نوازشیو اسٹیبلشمنٹ کے لیے بلکل اس طرح ہے اب نوازشیو کے چانے والوں کو صرف ایک سوال ان سے پوچھے صرف ایک سوال بڑا سادہ سا عمر بن عبدالعزیز کے دور میں جب محمد بن عروا یمن کے گورنر بن کے شہر میں آئے تو انہوں نے ایک جملہ کہا گھوڑے پر بیٹھے تھے اس نے کہا یہ گھوڑا میرا اپنا ہے میری سواری ہے اگر میں گورنری کے بعد اس سے زیادہ لے کے نکلا تو مجھے چور سمجھنا گورنری ختم ہوئی لوگ حجوم اکٹھا تھا واپس جا رہے اسی گھوڑے پھر اس نے کہا دیکھو میرا یہ گھوڑا میری ملکیت تھا اس کے سوا میرے پاس کچھ نہیں اب نوازشیو سے پوچھے سیاست میں آئے کیا تھا آج جب واپس آ رہے ہیں کیا ہے تو یہ پھر سارا معاملہ ہی آل ہو جائے گا وہ نئی بخاری نے کہا تھا یہ جہاں بھی جائیں گے چور چور کنارے لگیں گے میں دیکھ رہا مریم نواز لندن میں موہ پہ لوگ انہیں کہہ رہے ہیں چور چور مطلب زلالت کے انتہا ہے آپ نے ساری زندگی اس ملک پہ حکومت کی حالت یہ ہے کہ آپ دنیا میں دنیا بھر میں یہ بھی اور جو کمپنی کے نمائندے ہیں وہ بھی یہ کہیں بھی بیرون ملک آزادانہ طور پہ نہیں پھر سکتے جہاں جائیں گے لوگ انہیں یاد ضرور کروائیں گے انشاءاللہ اگلے وی لوگ میں کوشش ہے شیر افضل مروت شاید میرے ساتھ ہوں یا ظلفی بخاری ہوں کیونکہ بصروفیت ہوتی ہے ٹائم ڈیفرنس ہوتے ہیں بہت سارے تو وہ بعض وقت ان کا آنا جانا مشکل ہوتا ہے کوشش ہے بارال دونوں میں سے جو ہوا اس کے سامنے سوال جو ہے بڑے بھی روپس موجود ہیں کچھ ایسے تو آپ نے ضرور اگلہ وی لوگ چیک کرنا ہے اپنا خیال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ